ہلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے چکن پیزا ویڈاوٹ آون اور بنائیں گے ہم بہت ہی جھٹ پر تیار ہونا ویلا پیزا ہم بنائیں گے پین میں اور یہ آپ بہت ہی جلدی آرام سے اپنے گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں چلیں فرینڈز اب ہم سب سے پہلے پیزا تیار کرنے کے لیے پیزی کی ڈو تیار کریں گے سب سے پہلے ہم وان کپ میدہ لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے وان ٹیبل سپون خمیر سا جائے گا وان ٹیبل سپون میل فورڈر اور سا جائے گا وان ٹیبل سپون سال اور ہاتھ کی مدد سے ہم کریں گے اسے اچھی طرح سے مکس اس کے ساتھ ہم مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے نیم گرم پانی سے ہم اس کو گوندیں گے پانی زیادہ گرم نہ ہو اور ہم کم از کم 6 سے 7 پرنٹ اس کو ہاتھ کی مدد سے گوندیں گے تاکہ ہماری جو ڈو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے رکھیں کہ ہمارے پانی جو ہے وہ زیادہ گرم نہ ہو اگر زیادہ پانی گرم ہوا تو ہمارے یہ جو ڈو ہے وہ خراب ہو جائے یہ بلکہ ہلکہ نیم گرم پانی ہو اب ہم 6 سے 7 منٹ گوننے کے بعد 1 تو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور مزید ہم ہاتھ کی مدد سے اسے 2 سے 3 منٹ تک اسے گوندیں گے تاکہ یہ کوکنگ آئل جو ہے یہ اسے ڈو کو مزید سوفٹ کر دیں ہماری ڈو ریڈی ہو چکی ہے اب ہمیں اسے پلاسٹک کے کور سے ایر ٹائٹ کریں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی ڈبا ہے آپ اس میں ڈال کے اسے ایر ٹائٹ کر لیں گے اور یہ گھنٹی کے لیے ہم اسے روم ٹمپریچر بیز ڈو کو چھوڑ دیں گے اب چلیں گے پیزے کی سٹیپ وان کی طرف اس کے لیے میں نے دو ٹماٹر لیے ہیں اور دو تین منٹ لیے ہیں ان کو میں نے چھیل کے بلینڈر چار میں دونوں کو ڈال دوں گی اور ان دونوں چیزوں کا میں اچھا سا ایک پیش تیار کر لوں گی بلینڈر چار میں ڈال کر میں لوں گی ایک پین اور اس میں ٹو ٹیبل سپون میں ڈالوں گی کوکنگ آئل اور جو میں نے بلینڈر میں پیش تیار کیا ہے ٹماٹر کا وہ اس میں ڈال دوں گی اور اسے دو سے تین منٹ تک پکاؤں گی اسے چمچ کی مدد سے میں مکس کروں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ہوت ساوس ہوت ساوس آپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ڈال دیں اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسے ہم کریں گے دو سے تین منٹ تک پکائیں گے ابھی دیکھیں اس میں دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس میں جائے گی وان ٹیبل سپون شگر اور اسے ہمیں تب تک پکائیں گے جب تک یہ ٹماٹر کا جتنا بھی پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے دیکھیں دو سے تین منٹ پکانے کے بعد ٹماٹر کا پانی خوشک ہو چکا ہے ہماری ساوس بلکل اچھی سی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈالیں گے پلیٹ میں اب ہم چلیں گے سٹیپ ٹو کی طرف اس میں ہم کریں گے پیزے کا چکن ریڈی اب ہم لیں گے ایک پین اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بولنیس چکن بولنیس چکن ہوگا اور ہم اسے پکائیں گے لو فلیم پر ہم اسے تب تک پکائیں گے تاکہ ہمارا یہ جو چکن کا کلر ہے جس وہ چینج ہو جائے دیکھیں ہمارا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک وان ٹیبل سپون یا ہس بے ضرورت اس میں ڈالوں گے میں کالی میش کا پاودر وان ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ جائے گا زیرہ پاودر وان ٹیبل سپون یا ہس بے ضرورت اور اسے چمچ کی مدد سے کروں گے مکس تاکہ یہ جو مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائے مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا وان ٹیبل سپون سویا سوس اور اسی کے ساتھ ہمیں ڈال دوں گے ہارٹ سوس وان ٹیبل سپون یہ ان دونوں کا ٹیس اتنا مزے کا ہوگا اس لئے میں نے ڈالے ہیں آپ ٹرائ کر کے دیکھئے گا اس کا بہت ہی امیزن ریزرٹ ملیں گے دو سے تین منٹ فرائ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون پانی اور اسے ہم پانچ منٹ تک لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ ہماری یہ چکن کی بوٹی ہے وہ گلچہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے گی پانچ منٹ کے بعد ہمارے جو چکن ہے چکن کی بوٹی ہے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم کر دیں گے جولے کا فلیم آف اور اسے ہم ایک سائٹ پر کر لیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور دیکھیں گھنٹے کے بعد ہماری جو ڈو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ اپنے سائز میں بلکل ڈبل ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اب ہم اسے کریں گے پانچ دیکھیں کتنی سوفٹ ہو چکی ہے اب ہم کریں گے ڈسٹنگ فلور کے ساتھ اور اسے گوندیں گے اور پیڑے کی شکل کر لیں گے تاکہ جساں نورمل ہی ہم روٹی بناتے ہیں اس کی شیپ دے لیں گے سیٹ کریں گے اور میں نے بیلن لیا ہے اس بیلن کے مدد سے میں سوئے بیلوں گی اور پین لے لیا ہے اگر نانسٹک آپ کے پاس ہے تو وہ تو بہت اچھا ہے اگر نانسٹک نہیں ہے تو نو پرابلم آپ کوئی بھی گھر میں پین ہے اس کو آپ کوئل یا گی کی مدد سے گریس کر لی جے گا اور اس کے بعد یہ جو آپ کی بیزے کی بریڈ ہے وہ اس کے پر رکھ لی جے گا اس کے بعد سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جو ہم نے سوس اس کے اس کے بعد بوٹو تیار کی تھی چکن کی اس کے اوپر ہم لگائیں گے اس کے ساتھ ہم دو سے تین لگائیں گے اس کے ساتھ سٹ کرتے گی اور اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے شرب رویہ میخ اس کے ساتھ میں نے دو تین ٹوماٹر ہے وہ لگا دی ہیں اور اولیو بھی میں نے اس کے ساتھ سیٹ کر دیا ہے پیزے کی برٹ کی کورنر کو ہمیں کرلوں گی گریس آئل کی مدد سے اور میں پندرہ سے بیس منٹ تک اسے لو فلم پر پکاؤں گی بیس منٹ کے بعد ہماری جو ہے پیزا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سرب کروں گی پلیٹ میں دیکھیں بہت ہی مزیدار سا پیزا ریڈی ہو چکا ہے آپ چاہے کے ساتھ انجوائے کریں یہ فرنز اگر میری ریسپی اچھے لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ